جو اب اب بوک سے مر رہے ہیں اب غریبوں یہ معذوروں کے لیے میں آپ کو کانچے اور کونے بتا دوں گا کہ آپ کان سے لائیں گے صرف آپ نے اتنی کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ کہیں کہ اپنے معذوروں کے لیے ماہانہ دس ازار روپیہ سوشل سیفٹی نیٹ کے تحت یعنی سماجی تحفظ کا ایک نظام بنانا ہے معذوروں کے لیے میں آپ کو کانچے کونے بتا دوں گا آپ ادھر سے لا سکتے ہیں جنابے والا اس وقت تو جنابے والا جنابے والا جنابے والا جنابے والا پاکستان میں پاکستان میں دو تید ایسے اداریں جن کو سوشل سیکیورٹی نیٹ یا سیفٹی نیٹ کے طور پر کہا جاتا ہے ایک ہے بیت المال دوسرا اے بنایا گیا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سالانہ تقریباً کوئی اٹھاسی ارب روپے کے قریب رقم وہ پاکستان میں تقسیم کرتے ہیں لیکن یہ تقسیم کا طریقہ کار اسلام کے برخلاف ہے دین کے برخلاف ہے شریعت کے خلاف ہے دنیا میں کہیں پر ایون زکاة جو ہے پاکستان میں آبادی کی بنیاد پر تقسیم ہوتی ہے دنیا میں قرآن شریف اٹھا کے دیکھیں اداعیس شریف اٹھا کے دیکھ لیں آپ تمام جو ہیں مذہبی و دینی علوم اور فتوے اٹھا کے دیکھ لیں ار جگہ پہ یہی ہے کہ زکاة خیرات اور اس طرح کے جو 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 سوشل 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 نیٹ کے پیسے ہیں یہ جو ہیں اقداروں کو ملنے چاہیے یہ ضرورت کے بنیاد پر دیے جانے چاہیے بلوشستان میں چیاسی فیصد غربت ہے لیکن بلوشستان کو جنابے والا آبادی کے اعتبار سے زکاة کے پیسے ملتے ہیں اس سے بھی کب اسی طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں دو ازار آٹھ میں جو شروع ہوا دو ازار چودہ اور پندرہ میں تقریباً انہوں نے جب اٹھائیس ارب روپے ساڑھے اٹھائیس ارب روپے تقسیم کیے اس میں سے بلوشستان کو صرف تین ارب روپے ملے بلوشستان کی تمام ازلہ کی تفصیلات میرے ساتھ ہیں اور بلوشستان کے جو ہیں صرف دو ازلہ ہیں جس میں صرف بیس ازار کے قریب لوگ ریجسٹرڈ ہیں اور یہ تمام جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا یہ پولٹیکل بنیادوں پر تقسیم ہوا مجھے سو فارم دے دیئے گئے پانچ سو فارم ایک تکوں دے دیئے گئے میں جا کے دیتا گیا لوگوں کو اپنے ووٹ بڑھانے کے لیے کسی نے بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو غریبوں تک معذوروں تک ناداروں اور اکتاروں تک پہنچانے کی کوشش کی نہیں اس کی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے یہ فیڈرل کا آپ انکوائری کر بھی نہیں سکتے یہ فیڈرل کا ایشو ہے آپ کر نہیں سکتے آپ قرارداد پاس کر سکتے ہیں میں ابھی آ رہا ہوں کبھی آپ فیڈرل کا الزام ہم پہ در دیتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے فیڈرل کا ہے میں آپ کو بھی طریقہ کار بتاتا ہوں جنابے والا اس قرارداد کا منیادی مقصد کیونکہ میں چاہتا ہوں ان کی رہنمائی بھی ہو کہ کل یہ کہیں کہ جی صوبہ غریب ہے لاچار ہے ہمارے پاس آمدنی نے یہ رقم نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ قرارداد اگر آپ منظور کر لیں گے مشترکہ طور پر تو اس میں بعد میں بے شک اس کے لیے ایک کمیٹی گئے پر بنا دیں تو ہم آپ کو رستے بتائیں گے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے بلوچستان کے معذوروں کے لیے جو ریجسٹر فیلال معذور ہیں بعد میں لوگ اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں گے کم از کم دس آزار روپے ماہانہ جو ہے ان کے لیے وظیفہ مختص کریں اور خصوصی طور پر قرارداد پاس کریں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سے اس کے بعد جتنے بھی درخواستیں آئیں گی وہ سب سے پہلے معذوروں کو اور وہ معذور جو ریجسٹر ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹیشن ہے ان کو ملنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان حکومت بلوچستان معذوروں کی ریجسٹریشن کے حوالے سے جو لمبا پروسیجر ہے اس قرارداد کے توسط سے میں کہتا ہوں ون ونڈو آپریشن شروع کروائیں سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ میں ایک ڈاکٹر بٹائیں ایک ڈاکٹر بٹائیں اور وہ ڈاکٹر جو ہے اسی وقت ساٹکٹ جاری کرے کہ جنابے والا یہ آج سے پاؤں سے آنکھ سے کان سے جسمانی طور پر معذور ہے تاکہ یہ جو ریجسٹریشن ہے یہ بھی مکمل ہو سکے خداون تبارک تعالیٰ شاید اسی کے برکت بلوچستان میں کوئی خیر لے آئے کسی کسی غریب کی کسی غریب میں سمجھتا ہوں آپ تائید حکومت بلوچستان آنے والی پی ایس ڈی پی میں معذوروں کے لیے سالانہ ماہانہ دس ہزار روپے جو ہے رقم مختص کرنے کی کرا دات جنابی والا کھرادات پیش کریں منظوری کے لیے امید ہے میرے دوست اس کی مخالفت نہیں کریں